اپلیکیشن روالز ہمارے پاس کچھ ایسے روالز ہیں جو کہ اپلیکیشن ریلیٹڈ روالز ہوتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اپلیکیشن روالز کس قسم کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی دیکھیں گے اپلیکیشن روالز کا ایفیکٹس کے ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں یا اپلیکیشن روالز کے اسکل کمانڈ کس فارم کی ہوتے ہیں اپلیکیشن روالز کین بی انیبلڈ only by authorized PL SQL packages اس کا مطلب یہ کہ پی ایل ایسکل پیکجز کے لیے ہمیں اپلیکیشن رولز کو مینج کیا جاتا ہے پی ایل ایسکل پیکجز یا پی ایل ایسکل جو پروگرامنگ ہے وہ اپلیکیشن پوائنٹ ویو سے بنائی جاتی ہے اس کے اندر لوجک یا جو انفرمیشنز یا جو کوڈنگ ہے اس کا اپلیکیشن اورینٹڈ سٹائل میں اس کو مینج کیا جاتا ہے the using package class is normally creates an application role تو یہ جو class ہے اس کی什麼 میں ہم کس طرح manage کرتے ہیں For example, create role role name ہم لکھتے ہیں identified using HR.employee using HR.employee کا مطلب ہے ہمارے class user ہے اس کا اس table ہے اور اس کے بحث پ کے ہم نے یہ role create کیا ہے on the basis of this table using package class basically managed with create role statement اور اس کی basis پہ ہم PL SQL package کو انیبل کے طور پہ ہم اس role کو انیبل کر سکتے ہیں application developers do not need to secure a role by embedding passwords inside the applications تو اس کا مطلب ہے کہ applications کے اندر اس particular roles کی جو وہ password ہے یا اس کو مینج نہیں کیا جاتا ملکہ اپلیکیشن رولز کی طرح اس کو ہنڈل کیا جاتا ہے اور اثرائیز جو ہے وہ انیبل ایز ای رول ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس اپلیکیشن رولز ایسکیل کی فارم میں جب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایڈنٹیفائیڈ یوزنگ ایچ آر ایمپلوئی تو ان دس پٹیکلر ایزمپل ہم یہ کہیں گے کہ ایڈبین رول is in اپلیکیشن رول and role can be enabled only by modules that are defined inside HR ایمپلوئی پی ایل ایسکل پیکیج تو HR ایمپلوئی پی ایل ایسکل پیکیج میں جو موڈیولز ہیں ان کے اندر جو ہے جو بیسیکلی manage ہوتا ہے role کے کیسی utilize ہوگا اس کو ہم اس کو utilize کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے پھر ہمیں اپلیکیشن رولز کی ضرورت پڑتی ہے let us suppose how we can see the application role and how we can manage the application role for example ہمارے پاس ایک role ہے جس کا نام ہم لکھا ہے scott role اور یہ identified by scott.emp ہے اس particular role کی basis پہ ہم اس کو manage کریں گے کہ یہ کس طریقے سے چل سکتا ہے کہ ہم اس یہ دیکھتے ہیں کہ اس particular role میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر فرض کیا جو user اگر ہم کرتے ہیں ہمارے پاس 30 user آتا ہے اور پھر ہم اس کو clear screen کر لیتے ہیں تاکہ ہماری concentration انہی commands پہ رہو جو ہم کر رہے ہیں لیٹس پوز ہم اس command کو run کرتے ہیں اور run کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم sys user کے تھو چلاتے ہیں اور اس particular role کو create کرتے ہیں اگر ہم اس جو role کو create کریں گے تو یہ role create ہو جائے گا جو کہ ہمارے پاس application role ہے اب ہم grant کرتے ہیں کہ اس role کے اندر کیا privileges ہم دے رہے ہیں لیٹس سی ہم اس کو run کریں اور دیکھیں کہ یہ privileges ہم نے اس کو دے دی اب ہم اس role کو assign کرتے ہیں کہ who will use this role means کہ let's suppose user one is going to use this role let's suppose ہم اس کو run کرتے ہیں user one کے جو role جو اس کو assign ہو گیا let's go and connect with the user تو user ہم پہلے کریں گے اس کو اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ user one ہی ہے اس کو ہم clear سے clean کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک package run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ package کیسے چلتا ہے let's see ہم اس کو run کریں گے plsql package کے تھو تو یہ successfully execute کر گیا ہے یہ لیکن اب ہم اس کو اگر ہم کسی اور particular case میں run کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم manage کر سکتے ہیں اس particular role کے تھو اگر ہم اس کو run کریں تو یہ بھی particularly run ہو گیا تو ہم اس کو role way کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا لگے کہ یہ role جو ہے وہ effective ہے this user سے ہم connection کی different options دے سکتے ہیں identified by password ہم لکھ سکتے ہیں جیسے for example ہم this user کے تھو یہ particular password ہم دیں گے تو ہمارے پاس option آئی گے new password کی let's see ہم اس کو run کرتے ہیں یہاں سے copy کر کے ہم نے paste کیا اس command کو اور اب یہ جو user ہے اس کا ہم نے identified by password change کی ہے اور اس particular password change کرنے سے ہمیں یہ لگا ہے کہ اگر ہم اس کو connect کریں u1 سے slash u1 لکھیں تو یہ password invalid ہو جائے گا تو ہمیں اب لکھنا پڑے گا connect u1 slash password تو اب ہم اس و انٹر کریں تو یہ connect ہو جائے گا تو یہ login پہلی دفعہ login نہیں ہوگا لیکن اب یہ login ہو گیا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو identified by کریں گے تو ہمارے پاس particular role کے تھو ہم اس کو manage کر سکتے ہیں تو لیٹس ہی ہم اس کو identified by password پاسورٹ دوبارہ ہم جاتے ہیں اور اس کو ہم run کرتے ہیں سس کے تھو اور سس کے تھو ہم اس کا password دوبارہ reset کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس particular password کو utilize کر سکیں تو اس طریقے سے ہم اگر ہم اس کو دوبارہ connect کریں تو u1 slash u1 کر لیں تو externally password کے تھو اس کو manage کر سکتے ہیں یا application role کے تھو ہم اس کو کس طرح manage کریں گے identified by ہم اس کو manage کر لیں گے اور this is how you can login with u1 u1 with the identified password and in this particular case آپ کوئی چیز سمجھ آگی ہوگی کہ identified password کے تھو آپ user کو password کو کس طریقے سے آپ connect یا disconnect کر کے آپ اس کو role assign کر سکتے ہیں